بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہ وظیفہ آپ کو نہیں بتایا اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ اکیلے آدمی سے سنبھالی ہی نہیں جائے گی یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے اتنا سٹرونگ ہے اتنا پاور فل ہے کہ اللہ پاک اتنی دولت سے نواز دیتے ہیں اگر پورے یقین کے ساتھ کر لیا جائے کہ ایک آدمی اس دولت کو سنبھال ہی نہیں سکے گا اگر آپ کے گھر میں برکت ختم ہو چکی ہے پیسے ختم ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں بھی پیسے نہیں رہتے آپ کے پاس دولت کی بہت کمی ہے اگر آپ ایک ایک پیسے کے لیے ایک ایک روپے کے لیے محتاج رہتے ہیں دوسروں سے مدد مانگتے ہیں دوسروں سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ ہر حال میں کر لیں انشاءاللہ آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگ نہایت ہی گور کے ساتھ توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالیں کہ اس وظیفے میں آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے کہ روزانہ آپ لوگوں نے بلا ناگا باوضو ہو کر پاک ہو کر پاک حالت میں پڑھنا ہے باوضو ہو کر آپ لوگوں نے یہ جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے روزانہ صرف پچیس مرتبہ پڑھ لینا ہے ٹوئنٹی فائیو پچیس مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے وہ وظیفہ کون سا ہے نوٹ فرمالیں یا اللہ یا سمیع یا علیم یا سریع الحساب یا واسیع یا عدل یا علی یا عظیم یا متعال یا عزیز یا غفور یا بعیس یا فعال لما یرید یا رافی یا معید یا معنی یا نافی یا جامی یا بدی یا دوستو یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں آج کا یہ وظیفہ ہے اس کو روزانہ آپ لوگوں نے کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کر صرف پچیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں باوضوح ہو کر اولو آخر درود پاک کے ساتھ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں پچیس بار تو آپ کے دل میں یہی خیال ہو آپ کی نیت یہی ہو کہ اللہ پاک آپ کو دولت سے نواز دیں کبھی آپ کے پاس پیسوں کی کمین آئے کبھی اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں بے برکتی ختم ہو جائے آپ کے پاس ہر وقت پیسہ موجود ہو کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑھے تو آپ آسانی کے ساتھ لے سکیں دوستو یہ وظیفہ کر لیں میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا اور اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ آپ اپنے گھر کے حالات کو خود ہی بدلتے دیکھیں گے آپ کے حالات ایسے بدلنا شروع ہو جائیں گے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر حیرار رہ جائیں گے کہ اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آنا شروع ہو گئی اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوسرے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ